السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامداً ومسلیاً لما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن آمنوا بمسل ما آمنتم به فقد احتدوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الرحیم مکی صاحب امیر صوبائی جمعیت الرحیث ترنگانہ محترم جناب حافظ عبد القیوم صاحب نازم صوبائی جمعیت الرحیث ترنگانہ عالی جناب عبدالوحی جانی صاحب خازن صوبائی جمعیت الرحیث ترنگانہ اور ابھی آپ نے بہت ہی علم و بصیرت اور فراست سے بھری ایک جامع تقریر سمعات فرمائی میری مراد ہے سید اطحر حسین دہلوی حفظ اللہ سے اور حضرت مولانا زاہد رضا رزوی صاحب ملک کے بڑے عالم دین جناب شیخ طہا سعید مدنی صاحب شیخ ڈاکٹر سعید عمری صاحب شیخ عبدالقدوس عمری صاحب عالی جناب شریف یمانی صاحب مولانا شفیق عالم خواہ جامعی صاحب ڈاکٹر محمد عاصف عمری صاحب دیگر علماء کرام اسلامی اور ملی بھائیو نوجوانوں اور ساتھیوں وقت نہیں رہا ونہ بہت سارے نوٹ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کے لئے بنائے تھے میں اپنے دل کو تھوڑا سا مسوشتے ہوئے اپنی باتوں کو ذرا سا ریڈیوز کرتے ہوئے آپ سے جو باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس کی پہلی گڑی اور اقتداء یہاں سے کر رہا ہوں کہ ہم جن لوگوں کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وعجمعین کے خلاف ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا آپ یہ مان کر اور یہ سوچ کر نظر انداز کریں ان لوگوں کو کہ اگر کوئی آدمی مو اوپر کرتا ہے اور آسمان پر تھوکتا ہے تو وہ گندگی آسمان کو نہیں لگتی بلکہ وہ اس کو گندہ کر دیتی ہے یہ عقل و خرد رکھنے والا انسان جانتا ہے صحابہ کی بارے میں آپ تعریف کریں گے میں تعریف کروں گا جس کے بارے میں رب نے ایک نئی بے شمار آیات میں بے شمار آیات یہ موقع نہیں ہے اور آپ نے سنا ہوگا بہت سی آیات کو کتنی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں اور جن کی ایک ایک ادا کو ماننے کے لیے جاننے کے لیے سیکھنے کے لیے ایک مومن ترستہ ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انہیں سوارہ ہو انہیں صدھارہ ہو ان کا عقیدہ ان کی نماز ان کا روزہ ان کی حج ان کے زکاة ان کا اٹھنا ان کا پیٹھنا ان کا کھانا ان کا پینا ان کا سونا ان کا جاگنا ان کے گھر کی ان کے باہر کی تجارت کی شاگیوں کی باپ بنا تو ماں تو شوہر تو بیوی تو بچے تو پڑوس تو ہر انسان ذرا ذرا سی سنتوں کو جس نبی کی سیکھتا ہو اس نبی نے جنہیں نتھارہ ہو سوارہ ہو بنایا ہو ان کی شان میں اگر کوئی کلمہ کہتا ہے تو میں اسے احمق کے علاوہ بے وقوف کے علاوہ دیوانہ کے علاوہ یا یہ کہ اس کا دماغ چل گیا ہے یا اس کے پھیجے میں اب کوئی ایسی بات نہیں رہی اس کے علاوہ اب اسے کچھ نہیں گردار آ جا سکتا یہ چیزیں جو بھی کر رہے ہیں جس تعلق سے بھی کر رہے ہیں اگر پردے کے پیچھے کچھ ہے تو اسے تلاشنے کی ضرورت ہے اس کی اندر صحیح معنی میں پھر فراست کی ضرورت ہے بصیرت کی ضرورت ہے اور پھر سچائی سے ان چیزوں کو وہاں سے نکال کر اور اس کے بعد اپنی ملت کے اندر اپنے علماء کے اندر اپنے لوگوں کے اندر وہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے میں سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اس کے سیکڑو کام ہے عظمت صحابہ کے تعلق سے کئی کانفرنسیں کی ہیں الگ الگ انوان سے صحابہ کے کانفرنسیں کی ہیں نمبر سے نکالے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ پڑھئے لوگوں تک ان کو پہنچائیے اور بتائیے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے حفظت عمر کا مقام کیا ہے عثمان غنی کا مقام کیا ہے حفظت علی کا مقام کیا ہے عشر مبشرہ کا مقام کیا ہے بدری صحابہ کا مقام کیا ہے اور صحابہ کا مقام کیا ہے وہ لوگ جو سلِ حدیبی viable میں تھے ذبان میں تھے ان کا مقام کیا ہے جو فتح مکہ کے موقع پر تھا ان کا مقام کیا ہے جو حجت الودا کے موقع پر نبی کے ساتھی تھے ان کا مقام کیا ہے یہ ساری چیزیں ہماری ذمہداری ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کی باتیں تجارت کی باتیں اپنی ضروری باتیں سمجھاتے ہیں ویسے ہی وہ چیزیں بھی ہمیں اپنے بچوں کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اپنے سادھیوں کے اندر رچارہ بسانا چاہیے میرے بھائیو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ صحابہ کی عظمت اپنوں سے پوچھ رہے ہو صحابہ کی عظمت تو وہ ہے کہ جس کے معطرف غیر ہیں دشمن ہیں اپنے نہیں پرائے ہیں آپ تعریف پڑھئے اور موقع نہیں ہے ورنہ وہ بھی میں گناتا آپ کو صرف ایک مثال اس ملک کی آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے مہتمہ مہتمہ گانڈی جی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر انصاف چاہتے ہو عادل چاہتے ہو قانون چاہتے ہو تو اس ملک کے اندر عمر کا قانون نافیس کر دو جس کو غیر پہچان لے میرے بھائیو اگر آپ دیکھتے ہیں اور سچائی پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات کہیں ذرا آپ کو سننے میں ملی ہوگی کیا اس میں سچائی نہیں ہے کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے نبی کی بیٹی علی کے گھر میں ہے اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں ہے اور علی کے بچوں کا نانا عمر ہے اور عمر کے بچوں کا نانا علی ہے یہ سچائی نہیں ہے اتنے پاکیزہ لوگ اتنے مقدس لوگ اتنے حسین لوگ اتنے سچے لوگ اتنے سادہ لوگ ایمان و پہیزگاری کے پہاڑ آپ اور ہم کسی بھی طرح سے انگلی اٹھائیں زبان کھولیں تو اٹھنے سے پہلے یہ انگلی کٹ جانی چاہیے اٹھنے سے پہلے یہ زبان بولنے سے پہلے کٹ جانی چاہیے کنگ ہو جانی چاہیے کیا اس میں سچائی نہیں ہے کہ علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا عمر رکھا عثمان رکھا کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ حسین نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا عثمان رکھا کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ حسین نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا عثمان رکھا کیا کوئی دشمنوں کے نام رکھتا قرآن مجید ان صحابہ اکرام کی عظمت بھیان کرتا ہے اور قرآن مجید نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معاہو عشداؤ علی الگفاری روح ماؤ بینہم تراہم رکعن سجدہ صحابہ وہ ہے ہم بھی ذکر کرتے ہیں ہم بھی عبادت کرتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی قیام کرتے ہیں ہم بھی رکع کرتے ہیں ہم بھی سجدے کرتے ہیں لیکن ان کے رکع کو قیام کو رب نے دیکھ کر پسند فرمایا رب نے کہا یہ رکع ہے صحابہ کا یہ سجدہ ہے صحابہ کا اور فرمایا سجدہ بھی ایسا سیماہم فی وجوہہم من حصر السجود اور صرف اتنا نہیں بلکہ قرآن پڑھو قرآن نے تو بیان کیا ذالکہ مسلہم فی الدورات صرف اللہ نے قرآن میں نہیں ان صحابہ کا تذکرہ ان کے ایمان کا تذکرہ ان کے انصاف کا تذکرہ ان کی محبتوں کا تذکرہ ان کی اخلاق کا تذکرہ ان کے جردار کا تذکرہ دوریت میں کتاب ہے آسمانی نادل ہوئی حلت موسیٰ پر اس میں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے قرآن کہتا ہے کتاب انجیل نادل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر لیکن اس میں صحابہ کا تذکرہ موجود ہے اور صرف تذکرہ نہیں چنکر اللہ نے فرمایا جس کو خطاب دیا ہو رب نے اور صرف خطاب نہیں بلکہ فرمایا وہ صحابہ وہ ہے کہ ان کے دائیں بھی آگے بھی روشنی ہے روشنی آہ قرآن مجید میں وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَبَّوَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَا وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانَ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کہی تو کہا ان کے دل ایمان کی وجہ سے اتنے لفریز ہیں اور ان کے دل کی اندر نہ اسیان آئے گا نہ کفر آئے گا نہ فسوق آئے گا زمانتِ رب دے رہا ہے قرآن میں ان کے بارے میں زبان کھولنا میرے بھائیو میں ایک بہت معمولی سی بات آپ کے سامن رکھ کے بات کو ختم کروں گا کتنے سادہ لوگ تھے آدمی اپنے محلے میں کسی انسان کو دیکھتا ہے شریف انسان کو اس کے بارے میں اگر کوئی غلط بیانی کرتا کہ ایسا نہ کہو ایسا نہ کہو تم سے اگر کسی بات میں دشمنی ہو گئی ہے تو اس کی یہ سچائی نہ چھکا سادہ لوگ سادہ خلیفہ بنے امیر المومنین بنے ابو بکر صدیب تو ایک پوڑی عورت آئی کہنے لگی تم تو خلیفہ بن گئے امیر المومنین بن گئے اب میری بکریوں میری اونٹنیوں کا دودھ کون نکر لے گا کہا ابو بکر امیر المومنین بنا ہے لیکن جیسے کل دودھ نکالتا تھا ویسے آج بھی دودھ تیرا ابو بکر ہی نکال لے گا تیری بکریوں کا تیری بھیڑوں کا تیری اونٹنیوں کا یہ زندگی تھی ان کی عمر فاروق کہنے کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دی فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے آپ نے فرمایا جنت تو محل ہے عمر کے اس کے باوجود عمر اتنا سادہ ہے کہ آج پوری انسانیت اور اس کا خلاصہ مسلمان فلسطین کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہے کوششیں بھی کر رہا ہے کسی یورو شلم کو کتنی سادکی سے فتح کیا تھا عمر نے سادکی یہ ہے کہ قاپلہ لے کر گئے خود ایک غلام ہے ایک اونٹنی ہے اور کھانے پینے کا ذرا سا توشہ ہے اتنے سادہ لوگ کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کن لوگوں کے بارے میں سبان ہم کھول رہے ہیں عثمانِ غنی مسجد نبی کی بات آئی تو فرمایا اللہ کے رسول چندہ مت کیجئے کتنے بڑے لوگ ہیں آج بھی بڑے بڑے لوگ ہیں مانتار لوگ ہیں لیکن آپ دیکھیں گے مسجدیں چندوں سے بن رہی ہے اس کے یہاں اس کے یہاں اس سے مانگا اس سے مانگا عثمانِ غنی نے ساری کہا میرے سے لی لوگ کیمت ساری اداک فرما دی اسی طرح جنت البقی کی بات آئی تو کہا میں پیسہ دوں گا کون یہودی سے خریدنے کی بات آئی فرمایا پیسہ میں دوں گا یہ صحابہ کے بارے میں کیسے کیسے خیالات ہماری زندگی میں آ رہے ہیں یہ صحابہ جنہوں نے نہ مال دیکھا نہ جان دیکھی نہ اولاد دیکھی سب کچھ اسلام کے لیے یہ حضرت بلال کے تذکرے پڑھو حضرت سمیہ کے تذکرے پڑھو یہ حضرت خوبیب کے تذکرے پڑھو یہ صحابی جنگِ بدر کے موقع پر حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بتایا گیا ہے کہ آج سب سے زیادہ کاری حملہ میرے خیمے پر کی جائے گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی اور آپ کی حفاظت کروں گا آپ نے انہیں بٹھا دیا اور وجہ بتائی کہ تم کمزور ہو آپ نے دوبارہ فرمایا تو پھر وہ کھڑے ہو گئے پھر بٹھا دیا دوبارہ کہا تو وہ کھڑے ہو گئے پھر بٹھا دیا چوتی بار اللہ کے رسول نے بلایا کہ زیاد اے زیاد تم نے بہت 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 بڑی ذمہ داری لے لی فرمایا اللہ کے رسول آخری سانس تک نبھاؤں گا اور آپ پڑھ یہ حدیث کھڑے ہو گئے تیروں کی باری شروع ہو گئی اس صحابی کو اکھتر تیر لگے اکھتر اور جب بہتر واتیر لگا کوئی بے ہوش ہو کر گر گیا صحابہ نے اٹھایا اور زخمیوں کے خیمے کی طرف لے جانے لگے راستے میں ہوش آگئے کہا کہا لے جا رہے کہا زخمیوں کے خیمے میں کہا زخمیوں کے خیمے میں تمہیں معلوم نہیں میں نے اہد و پیمان کیا ہے رسول اللہ سے اپنے آخری سانس تک خیمے کی رسول اللہ کی حبادت کروں گا کہا تمہارا جسم اس لائق نہیں ہے کہا کہا تمہیں اہد و پیمان کر دے تو وہ لے جانے والے صحابی لا جواب ہو گئے تو فرمایا مجھے بھی اسی خیمے کے قریب لے جاؤ اسی خیمے سے ٹیک لگا کر کھڑا کر دو لے گئے تیروں کی باری سو رہی تھی نبے ایک جانوے پانوے پیر لگے اور جب تیرانوے پیر لگا تو پھر دے ہو چھو کر گر گئے اور ادراعہ کے رسول نے جب آواز سنی حدیث میں آتا آپ آئے آپ نے اپنی گود میں ان کو لٹایا اور اپنے زانوں پر ان کا سر رکھ دیا اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور جب یہ گرم گرم آنسو کے قطرات نبی پاک کے ان کی آنکھ پر پڑے تو پھر ہوش آ گیا حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ صحابی زیاد کبھی آنکھ کھولتے ہیں اور کبھی آنکھ بند کر لیتے ہیں کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کر لیتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ زیاد کی آنکھوں پر رکھ دیا فرمایا اے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا دو اے اللہ کے رسول یہ بتا دو کہ کیا میں یہ خواب میں تو نہیں کر رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کیا میں کسی بھی طرح سے بے ہوشی میں تو نہیں کر رہا ہوں آپ نے فرمایا نائک اور حدیث میں آتا آپ نے بشارت دی ان کو کہ جیسے ہی تمہاری روح قبض ہوگی اسے آسمانوں پر لے جایا جائے گا اسے آج تک لے جایا جائے گا صحابہ نے تو اپنی زندگیاں قربان کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکشارے پر نہ انہوں نے اپنا وقت دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی نہ دن دیکھا نہ راب دیکھی نہ ٹھن دیکھی نہ برسات دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ انہوں نے کسی بھی تعلق شب تکالیف دیکھی کس کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں کس کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں اس تعلق سے مسلمانوں کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے ہوش کے ناکون لینے کی ضرورت ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ صحابہ کا مقام بیان کیا ان کا مرتبہ بیان کیا ہے نبی کی زبانی نبی پاک کی زبان سے نکلا لا تصبو اصحابی ارے میرے صحابہ کو گالی مت دینا میرے صحابہ کو گالی مت دینا میرے صحابہ کو کبھی بھی کسی طرح سے لان تان کا کسی بھی تعلق سے ذریعہ نہ بنانا کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو لان و تان کا ذریعہ بناوگے تو حضرت نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہوگی ایسے انسان پر فرشتوں کی لانت ہوگی ایسے انسان پر تمام انسانوں کی لانت ہوگی ایسے انسان پر ہمیں صحابہ کا مقام کیا ہے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے ان کے اس دنیا کے اندر کارنامے کیا ہے ہم نے تو رسول اللہ کو دیکھا نہیں رسول اللہ کی تعلیمات کو ہم تک پہچانے والے صحابہ اکرام ہیں ان کو کسی بھی طرح سے مقام کرنا دراصل اسلام قرآن آدیس دین شریعت منحج قانون اس کو کسی بھی طرح سے مشکوک کرنے کی میں سمجھتا ہوں شاید سادشیں شروع کی جا رہی ہے یہ حصہ ہے دین کو بتانے کے یہ حصہ ہے دین کو سمجھانے کے یہ ذریعہ ہے ہم تک اسلام کو پہچانے کے اور ہو سکتا ہے اور میں کہوں کہ شاید میری بات غلط ہو جائے آپ بہت قریب ہیں الیکشن کے بہت قریب ہیں اور شاید آپ نے وہ بات بہت طریب سونی بھی ہوگی کہ اسی پرسنٹ لوگوں کو ایک ساتھ اکھٹا کیا جائے اور بیس میں سے چودہ پرسنٹ کو باتا جائے اور پاٹنے میں نام بھی انہوں نے لیا ہے کہ فلا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں فلا ہمارے ساتھ آ رہے ہیں کہ کوئی پلاننگ تو نہیں ہے مسلمانوں کو ان تعلقات سے باتنے کی اگر ایسا بھی ہے تو مسلمانوں کو اس وقت حوش مندی کا اس وقت مسلمانوں کو صحیح معنی میں حوش کے ناکون لینے کا وقت ہے پٹنے کا ٹوٹنے کا جھگنے کا پسات کا اپنے میں بکھرنے کا وقت نہیں ہے اپنے اندر اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو یہ شیعہ کیا ہے یہ سنی کیا ہے یہ ہنتی کیا ہے یہ شیطی کیا ہے یہ مانتی کیا ہے یہ دیوبندی کیا ہے یہ پریدی کیا ہے یہ نشپندی کیا ہے یہ جشتی کیا ہے یہ صحیح بردی کیا ہے یہ قادری کیا ہے ان ستارے اختلافات کو اپنے خرمے سمیٹ دو اور رب نے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا رب نے فرمایا رب نے فرمایا وَاَتَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَمْ بَلَا تَفَرَّقُوا اور شاعر نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصہ بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دیوی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی باگتی ہوتی ہے جو مسلمہ بھی ایک فرقبتی ہے کہیں اور کہیں ساتے ہیں کیا سمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں مرشید مبی ورنہ ان پکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے شاعر نے کہا متحد ہو متحد ہو تو بدل دالو نظام بلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو یہ چھوٹے چھوٹے تڑبے یہ چھوٹی چھوٹی کابکے یہ چھوٹے چھوٹے ٹھکڑے یہ گوشت کے حقیر حقیر ٹھکڑے ہاتھ کی شکل میں پین کی شکل میں کان کی شکل میں آت کی شکل میں دل کی شکل میں میرے بھائیو گردے کی شکل میں اگر بکھر گئے تو انسان بکھر جائے گا انسان کا بھجود بکھر جائے گا اور شاید اس کی طرف سادس کی جا رہی ہے اور اگر ہم سادش کے چکار ہو گئے تو ہم ناکام ہو جائیں گے اس لیے اگر سادش ہے تو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنی سموف سفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ صحابہ اور یہ صحابہ کوئی فرق نہیں تمام صحابہ اکرام سچے ہیں تمام صحابہ اکرام سچے ہیں ان کے بارے میں بال برابر بھی اپنے ایمان میں کمزوری کرنا اپنے ایمان کو کمزور کرنا ہے کیونکہ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُو فِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِه اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بناو اپنے ایمان کو چیک کرو اور صحابہ کے ایمان سے اپنے ایمان کو تول لے گی کودش کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے کامیابی پا جاؤ گے تم عزت پا جاؤ گے تم دنیا نہیں آخرت پا جاؤ گے تم رب کی رضا پا جاؤ گے تم اللہ کی جنت حاصل کر لے جاؤ گے اس لیے صحابہ کا مقام ان کے مرتبے کے تعلق سے ایک لفظ بھی ایک لفظ بھی ظاہر رضا ریتری صاحب بہت بہت بہتر فرما رہے تھے کہ ہمیں صحابہ کو بھی ماننا ہے اور صحابہ کی بھی ماننا ہے ہمیں اہلِ بیت کو بھی ماننا ہے اور ہمیں اہلِ بیت کی بھی ماننا ہے ہمارے دلوں میں رائے کے سرے کے برابر بھی اگر یہ ہو گیا کہ ہمارے دل میں حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عالی کرم اللہ بچ کے کسی بھی تعلق سے ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کسی بھی کمی کا احساس ہو گیا تو ہمارا ایمان کمزور ہو گیا اسی طرح ہمارے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ سب سے بڑا مقام اس دنیا میں نبی ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے بعد حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے بعد عثمان لنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے بعد حضرت عالی کرم اللہ بچ کا ہے اگر اس میں بھی کسی کے ایمان میں بال برابر کمزوری رہ گئی کہ اس کے ذہن میں آیا کہ ابو بکر نہیں فلا پہلے نمبر پر ہیں تو اس کا ایمان کمزور ہے تیرے بھائیو جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ ڈیڑھ بجے آزان ہوگی اور میں رو میں بہ گیا اور مجھے بہنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ ابھی قلیدی خطوے صدارت باقی ہے میرے بھائیو میں آپ سے آخری ارتجا کروں گا کہ اگر کسی نفاق کی درار ڈالی جا رہی ہے مسلمانوں میں اگر کسی بھی تاعتق سے بھاٹنے کی سادس کی جا رہی ہے مسلمانوں سے تو آپ پڑی ہوشمندی کے ساتھ آپ مت استعمال ہوئے گا آپ استعمال مت ہوئے گا بلکہ آپ اس سادس کو فراست کے ساتھ قصیرت کے ساتھ حلم کے ساتھ ددپور کے ساتھ اور جو عالی ظرفی اسلام نے سکھائی ہے اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد صحیح فیصلہ کیجئے گا اور اگر بات صرف اتنی ہے کہ لوگ ہٹیاپن پر آگئے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت ہی بہت ہی عالی ظرفی کے ساتھ بہت ہی دلائی کے نصوص کے ساتھ ان کو جواب دینے کی ضرورت ہے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں صحابہ کا ایمان داخل فرما دے اللہ ہماری زندگیوں میں صحابہ کی زندگیہ داخل فرما دے اللہ صحابہ کا وقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اللہ ان کی قربانیاں کیا ہے تو سمجھتا ہے اللہ اگر کسی کے دل میں کسی بھی طرح سے خامی کی طرح اس کا ذہن گیا ہے تو اسے اصلاح کی توفیق انعید فرما صحابہ کا مقام جاننے کی سمجھنے کی ہمیں توفیق انعید فرما و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ